اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیاریت سے ہوں گے آج ہم موڈرن پروز کا چیپٹر فور اینڈ آف درمز اس کے کوسسن آنسرز کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آپ کا دو نمبر کا کوسسن آتا ہے تو اس حساب سے ہم یہ کوسسنز جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں سننم کیا ہیں آپ کو ساری سٹوری کا پتا ہے اب چاہے جہاں سے بھی وہ آپ کو کوسسن دے رہے ہیں کیونکہ ساری مین پوائنٹس آپ کے پتا ہیں آپ کو آپ اپنی سنمری بنا چکے ہیں آپ اپنا لیسن پڑ چکے ہیں تو آپ ان کے آنسرز جو ہیں آسانی سے دے سکیں گے آپ کی ہیلپ کے لیے کچھ کوسنز میں بنا دیتی ہوں اس کے علاوہ بھی وہ جو آپ کی ایکسرسائز ہے اس میں سے کچھ کوسنز مول کر کے آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو سارے آنسرز آ رہے ہوتے ہیں سٹوری کا پتہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے آنسرز بنا لینے ہوتے ہیں تو یہ والے جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری پریکٹس کے لیے ہے تو شروع کرتے ہیں اپنے کوسن نمبر ون سے پہلا کوسن ہے ہمارا وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کے طور پر جو ڈیشز ہے اس کا ایک ویکنڈ کے متعلق کیا روئیہ تھا جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا جو لاسٹو ڈیز ہوتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے ان کو ویکنڈ کے طور پر شمار کیا جاتا اس کو ویکنڈ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا کیا روئیہ ہوتا تھا اس کی کیوں پاہش ہوتی تھی کہ اس طرح یہ ویکنڈ آئے ڈیشز فیلٹ ویری ہیپی ایڈ دا ویکنڈ ڈیشز جو ہے ہفتے کے آخر میں بڑا ہی خوش ہوتا تھا فرائیڈے ہیڈا ہیپی فلیور آف دا اینڈ آف دا بیک جو جمعہ ہے جمعہ کا دن ہے یا فرائیڈے کا دن ہے وہ اپنا ہی مزہ رکھتا تھا ہفتے کے دنوں میں ایک فرائیڈے کی جو سپہر ہوتی تھی ہی واگڈ ہوم لائک این اسکیپ پریزنر وہ اپنے گھر میں ایسے داخل ہوتا تھا جیسے کہ کوئی پریزنر جو کہہ دی ہے وہ فرار ہو کر آیا ہو فرائیڈے نائٹ ویڈ ٹو ہالیڈیز لینگ اہیڈ فرائیڈے کی جو رات تھی اسے آگے دو چھٹیوں کے ساتھ اس کے لیے بہترین رات ہوتی تھی ہفتے کی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جو فرائیڈے نائٹ ہوتی تھی اس میں آ کر وہ اتنا خوش ہوتا تھا کیونکہ اس کے آگے اس کو اگلے دن سبہ سبو اٹھنا نہیں پڑتا تھا وہ جو آواز میڈ کی آتی تھی کہ اٹھ جاؤ سکول کے لیے تیار ہو جاؤ جس کو وہ جہنم کی آواز کہا کرتا تھا وہ اس کو نہیں سننی پڑتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میں ریلیکس ہو کے سوں گا سبو اٹھانے کے لیے کوئی نہ آئے وہ کہتا ہے وہ اس کے ویک کی بیسٹ نائٹ ہوتی تھی therefore اس لیے وہ جو ہے ویکنڈ کی تمنہ کرتا تھا یا ہفتے کے استطام کی تمنہ کرتا تھا ہمارا کوسن نمبر ٹو ہے what was ڈیشیز جنرل ویو آف سکول لائف ڈیشیز کا سکول کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں عمومی رائے کیا تھی اس کا کیا پوائنٹ آف یو تھا ڈیشیز آفن انجوائید ڈیشیز کلاس روم ورگ ڈیشیز جو ہے وہ کہتا ہے اس کے کلاس کے جو کام ملتا تھا ڈیشیز جو ریالیٹی میں کام ملتا تھا وہ اس پر بڑا لطف اندوز ہوتا تھا he was not a weak student اور وہ ایک کمزور تھا الوے علم بھی نہیں تھا but the daily work of the school لیکن جو سکول کا جو روزانہ کا کام تھا a lot of homework اور گھر میں دیا جانے والا جو اس کا کام تھا the hard competition among the students اور لڑکوں کے درمیان جو سخت قسم کے مقابلے ہوتے تھے پڑھائی میں and the sense of not being relaxed pressed him heavily اور ایک اس طرح کی احساس ایک اس طرح کی feeling جس میں وہ سخت ذہنی دباؤ میں رہتا تھا وہ اس کو pressure میں رہتی تھی ان ساری چیزوں کو وہ جو ہے پسند نہیں کرتا تھا سکول کی اس کے بعد نیکس ہمارا question ہے ڈیشیز لائکڈ ہالیڈیز for their freedom freedom for what وہ کہتا ہے کہ ڈیشیز کو جو ہے چھوٹیاں اس لئے پسند تھی کہ ان میں آزادی تھی وہ کس قسم کی آزادی تھی یا کس چیز سے آزادی تھی ڈیشیز لائکڈ ہالیڈیز ڈیشیز چھوٹیوں کو پسند کرتا تھا for they gave him freedom کیونکہ یہ اس کو آزادی دلاتی تھی from the school's boring work school کے اقتعا دینے والے کام سے he didn't like the daily work of the school وہ سکول کا جو روٹین کا daily کام تھا وہ سو پسند نہیں کرتا تھا however تاہم a lot of homework اور جو سخت مقابلہ ہوتا تھا لڑکوں کے درمیان پڑھائی کے سلسلے میں اور اس بے فکر نہ ہونے کا احساس وہ بھی اس کو سخت ذہنی دباؤ میں رکھتا تھا therefore اسی لیے he felt freedom during the holidays وہ جو چھوٹیاں تھیں ان میں وہ آزادی محسوس کرتا تھا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ آج کے ہمارے questions تھے امید ہے کہ آپ کو پہلے سے اس کے answers پڑھتا ہوں گے آپ اس سے بہتر بھی set کر سکتے ہیں آپ اپنی effort کر سکتے ہیں اس کو self writing میں لکھ سکتے ہیں ہمارا مقصد اس کا answer question کا answer ان کو دینا ہے تو آپ ہر طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اپنے self writing میں کیجئے تو آپ کی practice ہوگی کل اسے اگلے questions کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ